السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریر سے ہوں گے آج میں آپ کو توڑکی سٹائل سوپ بنانا سکھا ہوں گی ایک نئے انداز میں تو آپ لوگوں نے ٹرائل ضرور کرنا ہے میری سٹیچی پی کو اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے ہیں فائنل لکھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں بغیر ٹائمز آیا کیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلے میں آئی لے دیا ٹھیک ہے دو سے تین چمچ میں نے آئی لے دیا اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا تقریباً دو چمچ بھڑ کے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے چکن کیوبز ٹھیک ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ دیا ہے آپ لوگ ان کی سائز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اسی سائز میں اس کو کاٹنا ہے ترکیش سوپ بہت ہی زبردست بنتا ہے ایک نئے انداز میں تو آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنے اچھی طرح سے کلر چینج ہونے تک اس کو پکاتے ہیں کلر چینج ہو چکا ہے چکن کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے سائز میں میں نے اس کو کاٹ کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر اس کو میں نے کدوکش کر دیا ہے اور ہری مرچیں تین ادت ہری مرچیں اور کدوکش کی ہوئی گاجریں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہیے جتنے زبردست مکسنگ ہوگی اتنے یہ تیار ہوگا آپ لوگوں کا توڑکش سٹائل سوپ اچھی طرح سے میں نے تمام چیزوں کو بھول لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ہس میں ضرورت پانی ایڈ کریں گے پانی تقریباً آپ لوگوں نے سات سے آٹھ کپ ایڈ کرنے ہے تاکہ لاسک میں ہمارے پاس پانچ سے چھے کپ تک بچ جائے ٹھیک ہے دو کپ اچھی طرح سے یہ پک جائے ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے اس سے پہلے میں اس میں کالی مرچیں ایڈ کر دوں گی یہ ہس پیزائی کا نمک اور صفیح مرچیں یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہیے جتنی زبردست مکسنگ ہوگی اتنے زبردست یہ تیار ہوگی اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس مینٹ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد کریں گے نیکس ٹیپ دس مینٹ ہو چکے ہیں ماشادہ سے بہت زبردست طریقے سے سوپ ہمارا پک رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سویا ساوس دو چمچ کے قریب اس میں سویا ساوس ڈال دیں گے میں انتازے سے ڈال رہی ہوں آپ لوگ ناپ کے ڈال دیں چیلی ساوس ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ اس کے علاوہ وائٹ وینیگر دو چمچ تمام چیزیں دو چمچ آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے ہے اور مزید دس منٹ اس کو پکنے دیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ دس منٹ میں نے اس کو پکنے دیئے زبردست طریقے سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نوڈلز ٹھیک ہے ایک پیکٹ میں نے نوڈل کا لے دیا وہ اس میں ہم لوگ اچھی طرح سے ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اور پکنے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں انڈا بھی شامل کر دیں گے تاکہ نوڈل اور انڈے بہت اچھی طرح سے پک جائیں کیونکہ انڈا ڈال کر ہمیں پانچ منٹ مزید پکانا ہوتا ہے تو اچھی طرح سے پہلے پکنے دیتے ہیں کیونکہ منہ انڈے کی جو ہے سمیل رانے لگ جاتی ہے سوپ میں ایسے اگر پانچ منٹ آپ لوگ پکائیں گے تو زبردست یہ لگے گا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں کون فلور ڈال دوں گی دو سے تین چمچ کے قریب کون فلور ڈال دیا اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈالتے ہی یہ گاڑا ہونے لگ گیا ہے پانچ سے سات منٹ اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ یہ مزید گاڑا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ لوگ کو میں اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کو پکتے ہوئے یہ تقریباً گاڑا ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست طریقے سے یہ سوپ ہمارا تیار ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ آ چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا یہ ترکیش سٹائل سوپ تیار ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں میری اس ریسیپی کو اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ